اور اب بات اکتر پردیش کی یو پی نے بڑا لمبا چناف دیکھا ہے ساتھویں فیز میں یو پی کی تیرہ سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے پوروانچل کی ان سیٹوں پر کل شام کو کیمپین پورا ہو جائے گا آج یوگی آدیتنات اطلی شادف سے لے کر اسطدوری نوویسی تک زیادہ تر نیتاؤں نے اسی علاقے میں کیمپین کیا یوگی آدیتنات نے آج کشی نگر اور دیوریا میں پبلی میٹنگز کی اس کے بعد گورکپور میں بی جے پی کو امید بار ریویکیشن کے سپورٹ میں دو ریلیاں کی اپنی ہر ریلی میں یوگی نے دعویٰ کیا کہ اس بار بی جے پی چار سو پار کرے گی اس میں کسی طرح کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے پبلی میٹنگز کے بعد گورکپور میں یوگی آدیتنات نے بڑا روڈ شوک کیا روڈ شوک کے دوران انڈیا ٹی وی کے سمواداتا ویشال پرتاب سنگھ نے یوگی آدیتنات سے بات کی اس باتچیت میں بھی یوگی نے چار سو سیٹوں کے کانفیڈنس کی بات کی اس کی وجہ بتائی یوگی نے کہا کہ انڈی ایلائنز سوارتھ کا گھٹ بندن ہے اس لئے ایلائنز کی کئی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف چنانو لڑ رہی ہیں جنتہ سمجھدار ہے اور انڈی ایلائنز کی حقیقت جنتہ کو پتا ہے جو لوگ اتر بردیس کے اندر اسی سیٹوں پر لڑنے کے لیے جن کے پرکیاسی نہیں ملے ہیں وہے لوگ چار سو پار کی رہنسے کو نہیں سمجھ پائیں گے پورے دیس کی آواز ہے پورا دیس کا سنکلپ ہے پھر ایک بار مودی سرکار اور اب کی بار چار سو پار بنگال میں ٹی ایم سی کانگریس کے خلاف لڑی ہے اور کانگریس ٹی ایم سی کے خلاف لیکن دیس میں وہ دونوں گڑ بندن میں ہیں آم آدمی پارٹی پنجاب میں سرکار میں ہیں لیکن ایک دوسرے کانگریس اور آم آدمی پارٹی بی جی پی کے خلاف دونوں الگ الگ وہاں لڑ رہے ہیں تو یہ بانومتی کا پھٹارہ ہے یہ لوگ کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں ان کا مکھوٹا جنتہ کے سامنے آیا ہے واسطر پر جنتہ پہلے ہی جان چکی ہے یو گیا دیتنات کو پورا اشفاظ ہے کہ چار جون کو بی جے پی چار سو پار کرے گی اور نریندر بودی تیسری بار پردھان مطلی پت کی شپت لیں گے اب میں آپ کو اس کا دوسرا پکش دکھاتا ہوں اکلیش آدم کا دعویٰ ہے کہ سرکار تو انڈی ایلائنس کی بنے گی آج اکلیش آدم نے سوند بھدر، روبرٹس گنج اور مرزا پور میں پاگلی میٹنگز کو ایڈریس کیا اکلیش نے کہا کہ پچھلے دس سال میں غریب اور غریب ہوئے یوہ بے روزگار ہوئے مہنگائی آسمان چھو رہی ہے لیکن مودی سرکار نے کسی کی چنتہ نہیں کی صرف امیروں کا کام کیا اس لئے اس بار جنتہ بی جے پی کو باہر کا راستہ دکھا دے گی چار جون کو دیش کے اچھے دن آئیں گے ویسے تو دلی والے اور لخنو والے لگاتار پرچار کر رہے ہیں لیکن انہیں حساب کتاب جو دینا ہے وہ دس سال دلی کا اور سات سال اتپرے سرکار کا لگوہ سترے سال سرکار میں ہو گئے بتاؤ سترے سال کی سرکار میں اگر کسی کے غریب کے جیون میں کوئی بدلاب آیا ہو تو بتا دو سرکار کی طرف سے جو من کی بات کر رہے تھے وہ سمیدان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو منبرجی ہیں وہ آپ کی سننا نہیں چاہتے ہیں اور جہاں تک ابھی تک کا کارکال دیکھا ہے انہوں نے کسان سے لے کر کے ہر وقت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہنے کو اور دکھانے کو تو انہوں نے بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے کہ نبیش ہم جمین پر پہنچائیں گے ہم کارووار چلا دیں گے ہم ادیوگ لگا دیں گے لیکن جب ہم دس سال پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو وہیں کے وہیں کھڑے پاتے ہیں مہنگائی اور بروجگاری بڑی ہے آپ کے سنکٹ کے دن ختم ہونے جا رہے ہیں سنکٹ کے دنوں کے لئے کیول ایک ہفتہ بچا ہے چار جون کو پردام دوسرا آنے والا ہے پردام کو چار جون کو پریورتن کا پردام آنے والا ہے اکلیش کو اس بات پی ڈی اے پر پھروسہ ہے اکلیش کو اس بار لگتا ہے کہ پوروانچل میں پچھلے اور دلیت ووٹرز کے علاوہ مسلمانوں کا ووٹ بھی سماج وادی پارٹی اور کانگریس کو ملے گا لیکن پوروانچل میں استدود نورویسی نے اکلیش شیادب کی ٹینشن پڑھا تھی ہے اویسی پچھلے ایک ہفتے سے اس علاقے میں زبردست کیمپین کر رہے ہیں آج کشی نگر میں اویسی کی پبلنگ میٹنگ ہوئی کشی نگر میں سوامی پرساد مورے پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں یا اویسی نے کہا کہ سماج وادی پارٹی اور کانگریس نے دلیتوں پچھلوں اور مسلمانوں کو ہمیشہ دھکا دیا ہے اویسی نے کہا کہ اکلیش شادب مسلمانوں کا صرف ووٹ چاہتے ہیں اور فکر صرف یادووں کی کرتے ہیں اس لئے مسلمانوں کو سماج وادی پارٹی کے چکر میں نہیں فسنا چاہیے یہ سماج وادی پارٹی نے اپنے پریوار کے پانچ لوگوں کو الیکشن لڑا رہے ہیں آزمگر سے لے کر فیروز آباد تک اکیلے شادب کے رشتدار اور ساندان کے لوگ پریوار کے لوگ لڑ رہے ہیں آپ بتائیے پھر کون سی سیاست اکیلے شادب کر رہے ہیں کس نے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا اکیلے شادب نے چار کو اپنے پریوار سے پانچ لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں اور آ کر ساماجی کی آئے کی بات کرتے ہیں اکیلے شادب صرف پریوار واد کی سیاست کریں گے اکیلے شادب صرف ایک ہی وائی کی سیاست کرتے ہیں نام تو لیتے ہیں ایم بائی کا مگر پوری راہنی کی کرتے ہیں وائی کے نام پر کس بنیاد پر آپ سماجوادی پاٹی کو اٹھ دیں گے جو بی جے پی کو ہرا نہیں سکتی اکیلے شادب اور نریندر موڈی میں کوئی فرق نہیں ہے ایک سکے کے دو رکھیں بتائیے نریندر موڈی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے یا نہیں ہے کتنے سو دن جا کر کتنے دن ہو گئے یہی نریندر موڈی کی خوبی ہے کہ جھوٹ اتنال بہترین طریقے سے پھیکتے ہیں کہ دنیا کے سارے جھوٹوں کو ایک طرف بٹھا دو اور ایک طرف موڈی کو بٹھا دو تو موڈی والیکشن جیت جائے دیش کا یوہ ان سے پوچھ رہا ہے بتاؤ تم نے کتنوں کو نوکری دی تو موڈی جی کہہ رہے کہ میں نے تم کو گاؤ رکھشک بنا دیا تم وہ کام کرتے رہو موڈی جی لڑانے کا کام کر رہے موڈی جی اب بس کرو کتنا لڑاؤگے آج دیش کی جنتہ پریشان ہے تو اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے نریندر موڈی آج ہندو مسلم کی نفرت کی راج نیتی کر رہے اس چنو میں استادو نور ویسی بڑی انٹریسٹنگ پوزیشن میں ہے وہ جتنی ہمت سے موڈی کی علوشنہ کرتے ہیں اتنی شدت سے راہل گاندی اور اکھلے شادہ پر حملہ کرتے ہیں ویسی جب موڈی کو مسلمانوں کو دشمن بتاتے ہیں تو کسی کو اشتر نہیں ہوتا لیکن جب وہ کانگریس اور سماجبادی پارٹی کا اتحاس یاد دلاتے ہیں جب وہ راہل گاندی اور اکھلے شادہ کی نیت پر سوال اٹھاتے ہیں تو لوگ ضرور حیران ہوتے ہیں لیکن وہ ایسی بیریسٹر ہیں ہوا میں باتیں نہیں کرتے وہ اپنی بات فیکٹس اور فگرز کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں اور ان کا بولنے کا انداز لوگوں کو بہت پسند آتا ہے اسی لئے ان کی باتوں کا اثر بھی ہوتا ہے